بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فوڈ سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ڈیسک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیر سو آپ نے آج تک چیکن کے بیف کے یا مٹن کے کوفتے کھائے ہو گئے لیکن آج میں آپ کے لئے بیسن کے کوفتے لے کے آئے ہوں اور تقریباً ہر گھر میں بیسن موجود ہوتا ہے تو اگر آج آپ یہ ریسپی دیکھ لیں تو الحمدللہ آپ اتنا شاندار سالن بنا سکتے ہیں چلیں جی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہاف کپ ہم لیں گے کوکنگ آئل کا اور جب تک کی اچھے سے گرم نہیں ہو جاتا ویٹ کریں گے جب گرم ہو جائے گا تب اس میں دو میریم سائز کے ہمپیاز ایڈ کریں گے یاد رکھے گا آج کی ریسپی میں جو گریوی ہے وہ بھی بہت اہم ہے تو اس کو آپ نے مش نہیں کرنا جب یہ ٹرانسپیرنٹ سے ہو جائیں گے مطلب تھوڑے سے پک جائیں گے تب اس میں وان ٹی بس مردرک لیسن کا پیسٹ آلیں گے یاد رکھیے گا پیاز کو آپ نے براؤن یا گولڈن یا اس ٹائپ کا کوئی بھی کلر نہیں دینا ٹھیک ہے تین میرٹ ہم نے لیسن کو ضرور دینا ہے کیونکہ لیسن کے ایک سمیل ہوتی ہے جس کو دور کرنا ہوتا ہے ایک بڑے سائز کا بلکل ریڈ کلر کا اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا یہاں پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ پیاز جلینا اور ہم آسانی سے اس میں مسالے ایڈ کر سکیں چلیں جی اب مسالے ایڈ کرتے ہیں پاورڈر مسالے بسم اللہ روان رہی سب سے پہلی چیز اس میں جائے گی نمک وان ٹی سپون اور لال میرس کا پاورڈر وان ٹی سپون اور یہ اتنا ریڈ کلر کا کیوں ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے یہ ہم خود تیار کرواتے ہیں اگلی چیز ہافٹی سپون اس میں ہلدی جائے گی اس کی بھی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے میں کبھی بھی یہ دو چیزیں مارکٹ کی بزار کی یوز نہیں کرتا اب آپ نے اس مسالے کو صرف اتنا بکانا ہے کہ یہ جو ٹماٹر ہیں یہ تھوڑا ساوٹ ہو جائے تھوڑا سے نرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس مسالے کو نکالنا ہے اور بلینڈر کے اندر آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے پیسٹ منا لینا ہے اس کا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں مین ریسپی کی طرف چلیں جی بسم اللہ رامنا رہی دھیان سے ایک ایک چیز کو آپ نے فاکس کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے بیسن لیا ہے دو کب جن کو پہلے ہم نے اچھے سے چھان لیا تھا یہ ایک اہم بات ہوتی ہے اس میں کچھ مسالے جائیں گے سب سے پہلی چیز لال میرچ وان ٹی سپون جائے گی اور ساتھ ہی ہم اس میں نمک بھی ایٹ کریں گے وان ٹی سپون کلر کو خوبصورت کرنے کے لیے اور صحت کے لیے ہلدی ہافٹی سپون اس میں افکورس جائے گی کچھ گرم مسالے بھی جائیں گے زیرا ہافٹی سپون پاوڈر میں جائے گا اس میں اور پاوڈر میں ہی اس میں خوش دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون اب آپ نے جو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ پہلے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا کیونکہ اس میں پانی کی جو قوانٹیٹی ہے مقدار ہے وہ بہت دھیان سے ہم نے ایٹ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کمیہ زیادہ ہوگی تو ہم سے بالز جو ہیں جو کوفتے ہیں وہ نہیں بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً چار سے پانچ ٹی سپون اس میں پانی جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کے بعد چلیں چمچ کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اب ہم نے اس کو کہلیں کہ جیسے آٹا گونتے ہیں اس سے بھی کم پانی کے اندر اس کو ہم مکس کریں گے کیونکہ جو بیسن ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے میدے یا آٹے کی نصفت تو یہ تھوڑے سے پانی میں اس ٹائپ کا یہ ایک مکسچر سا بن جائے گا یہ دیکھیں آپ اور یہ کافی ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے جو بولز بنانا ہے وہ بہت آسان ہے میں آپ کو ایک سیمپل دکھا دیتا ہوں یہی پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا بول جو ہے وہ بن سکتا ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھیں کوفتہ ایک چھوٹا سا سیمپل ہے یہ لیں جی تو یہ دیکھیں بغیر ہاتھوں کو لگے یہ کتنے اچھے سے بن گیا ہے خیر ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس مکسچر کو اور اگر یہ آپ سے پتلا ہو جائے اس میں اور بیسن ایٹ کر لیں اگر یہ گھاڑا ہو تو تھوڑا سا پانی ایٹ اوورال اس کی جو کنسسٹینسی ہے کتنا یہ پتلا یا گھاڑا یا سخت ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ہاتھوں کو ساف کر کے دھوکے یہ دیکھیں کتنی ایسانی سے بالز بن گئے اس میں جس نے آج تک یہ کام نہیں کیا وہ بھی یہ کر سکتا ہے اسی طرح اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں جناب تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے میکنام ہوتا ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں چل دی اب پروسیس ہے اس پروسیجر ہے اس کو فرائی کرنے کا تو فرائی کرنے کی کوئی یہاں پہ راکٹ سائنس نہیں سمپل آئل کے اندر نارمل فلیم کے اوپر آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے اہم بات یہ ہوگی کہ آپ نے ان کو جلانا نہیں اوورکک نہیں کرنا کیونکہ اس سے یہ سخت ہو جائیں گے پکائی کی رینشن نہیں لینی وہ آگے جا کے ہم اس کی اچھے سے پکائی کریں گے اب یہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹتے نہیں یہ پھوٹتے نہیں یہ یہاں پہ مکس نہیں ہوگے یہ مطلب کہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی سے ان کے اوپر جو ہے وہ کلر آ رہا ہے آہستہ آہستہ اب ہم اس کو جب اس کنڈیشن میں آئیں تو اس کو ہم نکال لیں گے ٹھیک ہو گیا اب دیکھئے گا اس کی جو کڑی ہے اس کی جو گریوی ہے وہ کتنی شاندار ہوتی اس کو سنیکس کے طور پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحی یہ مسالہ جس کو ہم نے اچھے سے پیچھ لیا تھا اس کو اس میں آئٹ کریں گے یہ لیں جی اور یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے جب آپ اس کو اس طرح سے گرائنڈ کرتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی جگ میں جس میں یہ کافی زیادہ لگا ہوتا ہے ضائع بنی ہوگا اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اچھے سے مکس کر کے اس میں آئٹ کر دیں گے یہ لیں جی فلیم ابھی آف ہے فلیم کاؤن کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کی کرتے ہیں اچھے سے پکائیں یہاں پہ خوبصورتی کے لیے یہاں پہ ٹیسٹ کے لیے سبھی چیزیں اہم ہوتی ہیں تو کوئی بھی چیز آپ سکپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے فلیم کے اوپر اور اس میں دہیں آئٹ کر دیں گے کریمی کرنے کے لیے خوبصورت کرنے کے لیے اس کا ٹیکسٹر اچھا کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس میں آپ چاہیں تو گرم سالے زیرا یا مکس گرم سالے اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا لائٹ رکھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں لہرا مان رہے ہیں یہاں پہ اس میں ہم یہ کوفتے اٹ کر دیں گے اور اس کی کریں گے اچھے سے مکسنگ اب دیکھیں آپ کی چوائس پہ کچھ لوگ پتلا شوربہ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو گھڑا رہنے دیتے ہیں تو اب یہ آپ کی پسند ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں پانی آپ نے تھوڑا بہت ضرور ایٹ کرنا ہی کرنا ہے تھوڑا سا اور ایٹ کر دیتے ہیں اس میں کیونکہ دیکھیں یہ جو کوفتے ہیں یہ تھوڑے سے ہارڈ ڈو سے ہم نے بنائے تھے تو یہ سخت ہیں ٹھیک ہے ہم نے پانی ڈال کے فلیم کو میڈیم کر کے تھوڑی سی ہری مرچے اس میں ڈال لیتے ہیں اور ڈھککن رکھ کے ہم نے اس کو پندرہ منٹ تک لو فلیم کے اوپر پکانا ہے ٹھیک ہو گیا اس سے کیا ہوگا ایک تو پکائی ہو جائے گی مسالے کی اویل اوپر آ جائے گا دوسری بات کہ یہ جو کوفتے ہیں یہ سوفٹ ہو جائیں گے یہ نرم ہو جائیں گے یہ پانی کو ابزورب کر لیں گے ٹھیک ہے اینڈ بیس میں ہڑا دھنیا ایٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہے اس میں کوفتے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے تھوڑے سے مسالے والے تھوڑے سے سپائیسی اور جو گریوی ہے وہ آپ کو سوفٹ دے گی so it's a contrast تو بسم اللہ حرامان رہیم فائنل لک کی طرف چلتے ہیں اور اس کو پریٹ میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں گریوی کیسی ہے فائنل لک تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رہن تے نیم تے اور بھرگ تے جو دی ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں میرے دوستو اگر آپ بریانی کی ریسپی چاہیے ہو آپ پلاو کی ریسپی چاہیے ہو آپ ریسپی چاہیے ہو کوئی ریسپی چاہیے ہو ٹین مینٹ ریسپی چاہیے ہو کسی بھی طرح کی ریسپی بیف مٹن چکن کی چاہیے میرے چینل پہ ملے دعا میاں رکھیں چینل سبسکرائب کی جی جان سار کی اجازت دیجئے اللہ حافظ